اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سلمان جاویت ہے میرا شعبہ میدہ اور جگر کی بیماریاں ان کی تشخیص اور ان کا علاد سے متعلق ہے آج کل میں فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی اور گنگرام ہاسپٹل میں بطور میدہ اور جگر کے سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں اور شام کے وقت میں عمر ہاسپٹل اور حمید لطیف ہاسپٹل میں کنسلٹیشنز پروائیڈ کرتا ہوں ہم بات کریں گے ڈائریا کے بارے میں یا جس کو ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ پیٹ لوز ہو گیا ہے یا پتلے پکانے آنے شروع ہو گئے ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ایسی بیماری ہے جو کہ بہت کامن ہے ہم میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی ایسا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پیٹ لوز ہو جاتا ہے اور لوز موشن آتے ہیں حازمہ ٹھیک نہیں رہتا اب اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت کلیر ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمارا پیٹ لوز ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں انفیکشن ہو گیا ہے یا پیٹ کا انفیکشن ہو گیا ہے یہ بہت ہی مسکنسپشن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ 80-90% ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا پیٹ لوز ہوا ہے تو وہ کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جس میں ہمیں انٹیبائٹک کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کہ اس میں وہ لوز موشن خودی سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دوران انٹیبائٹک کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے اندر جو نارمل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے حازمے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ڈائریا تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں پہ عام طور پہ پر ڈائریا ہوا ہم ہسپٹل گئے وہاں پہ ڈاکٹر کو دکھایا یہاں ہسپتال گئے تو انہوں نے انجیکشن لگا دیا انٹیبائٹک کا کوئی ٹیکہ لگا دیا کوئی دوائی دے دی اور ہم نے وہ کھائی پیٹ تو ٹھیک ہو ہی جانا تھا دو دن میں لیکن انٹیبائٹک ہم غیر ضروری طور پہ کھانا شروع ہو گئے تو جن معاملات میں ہمیں واقعی انٹیبائٹک کی ضرورت پڑتی ہے یا تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بلڈ آنا شروع ہو جائے تو وہ تو ایک ڈائریکٹ انڈیکشن ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں انٹیبائٹک کو استعمال کرنا ہی ہے لیکن جو ہم فوڈ پوائزننگ روٹین میں کبھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کچھ کھایا باہر سے کچھ لیا ہے کوئی ایسی چیز کھائی کہ آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو اس صورت میں جو کام کرنے والا ہے وہ صرف یہ کہ آپ صرف اپنی پانی کا خیال رکھیں کہ پانی کی کمی نہ ہو اور اس کے ساتھ میں نرم غزہ کا استعمال رکھیں اور چوبیس گھنٹے سے اٹھالیس گھنٹے کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور وہ پیٹ آہستہ آہستہ خودی سے بہتر ہو جاتا ہے تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ غیر ضروری انٹیبائٹک کا استعمال نہ ہو اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو جو میں نے بتایا کہ بخار نہیں ہے آپ کے پکانے میں ریشہ نہیں آرہا اور آپ کو پکانے میں بلڈ نہیں آرہا تو پھر انٹیبائٹک کا استعمال کم کیجئے وہ دھوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں جن سے وقتی طور پر پکانا تھوڑا سا کم آئے یا اس میں یہ ہے کہ حازمیں بہتر ہی ہو سکے تو وہ چیزیں استعمال کی جائیں بجائے اس کے کہ ہم انٹیبائٹک کا استعمال کریں اور کچھ بیماریاں واقعی ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ڈائریا یا لوز موشن جو ہیں وہ کئی کئی مہینے چل رہے ہوتے ہیں یا پیشنس کو کئی سال سے چل رہے ہوتے ہیں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں خاص طور پر پکانے سے ریلیٹڈ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ کرنے ہیں پھر بڑی آت کا کیمرے کے ساتھ معاینہ ہوتا ہے وہ کر کے ہم بڑی آت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے موشن رکتے ہی نہیں ہے اور آتے ہی چلے جا رہے ہیں تو وہ کچھ الگ بیماریاں ہیں لیکن جو میجورٹی ہم لوگوں کو جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں کچھ ٹائم انتظار کرنا ہوتا ہے اور پیٹ خودی سے بہتر ہو جاتا ہے اور اس دوران ہمیں صرف پانی کی کمی کو روکنا ہے اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور اس کے ساتھ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں مرہم کے ثرو اپنی کنسلٹیشن بک کر کے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور جن بیماریوں کے بارے میں ہم آپ اس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں اس میں میدے سے متعلق ساری بیماریاں جس میں میدے کی تضابیت کا معاملہ اور اس کے علاوہ وامیٹنگ کا لوز موشنز کا پیٹ میں درد کی معاملات اس کے علاوہ جگر سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں جس میں ہیپٹائٹس سے متعلق بھی معاملات ہیں اور اس کے علاوہ جو پیشنٹس جن کو اس کے علاوہ بدہزمی کی شکایت رہتی ہے کونسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے تو وہ سب میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں